ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے میرے آقا کریم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ کتنی شان والا مہینہ آ رہا ہے میرے آقا کریم مسجد نبی کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے صحابہ اکرام حاضر خدمت ہیں وہ کتنے خوش نصیب تھے جو امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھا کرتے تھے جن کی نگاہیں رخ ودوہا کی تلاوت کر رہی ہیں اور جن کی سماعتیں آواز رسالت سے آواز رسالت سن کے فردو سے گوش بن رہی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَتَسْتَقْبِلُونَ اے صحابہ جانتے ہو کون آ رہا ہے مَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَتَسْتَقْبِلُونَ جانتے ہو کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے اور کس کا تم استقبال کرنے والے ہو سامنے آنا استقبال جس کی طرح مو کرنا فرمایا جانتے ہو کون تمہاری طرف آ رہا ہے حضرت سجدنا فاروق عاظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے فرمایا نہیں یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن لشکر لے کے آ رہا ہے جس سے ہم نے جنگ کرنی ہے فرمایا نہیں فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ پھر مَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ اس سے مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے کون ہمارے سامنے آ رہا ہے کون ہماری طرف آ رہا ہے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات اللہ اہلِ قبلہ کو بخش شتا فرما دیتا جس کی پہلی رات مغفرتوں کے خزانے لٹائے جاتے ہیں جس کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں